سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے دیشتر وزراء نے اس کے خلاف بات کی اور کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو آپ اس کانٹیکس میں کیا جس طرح سے پیس ڈیل کی بات ہو رہی تھی معاملات ہم دیکھ رہے تھے شاید بہتری کی طرف جارہے ہیں اور اب تجارت کی بھی بات آ رہی تھی لیکن یہاں پر بڑا ایک فل سوپ آ گیا دیکھیں آپ جو آپ کے پڑوسی ہیں ان سے آپ مستقل طور پر علیدہ تو نہیں رہ سکتے ہیں دائیس تائیس مہینے پہلے باہ میں تجارت کا سلسلہ ٹوٹا تھا اور اب اگر وہ بحال ہو رہا ہے تو اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ہمیں سمجھتا ہوں کہ غیر جذباتی انداز میں اس معاملے پر غور کرنا چاہیے اپوزیشن ظاہر ہے وہ اپنے پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے جب بھی کوئی بھی بھلے حکومت میں اور کوئی بھی اپوزیشن اپوزیشن کے طور پر انہوں نے اپنا ان کا کاروبار یہ ہوتا ہے کہ ہر حکومت فیصلے پر اعتراض کریں گے اور خود پارٹیوں کے اندر بھی جو اپران جماعت ہوتی اس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں لوگ ایسے جذباتی جو ان معاملات کو صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں حالانکہ دنیا بھر میں اب یہ ہے کہ جب سوویٹ یونین اور مغرب مالک کے درمیان بدترین تعلقات ہے اس وقت بھی سوویٹ یونین سے گیس یورپ کو فرام کی جا رہی تھی اس وقت بھی سائیبیریا کے کنوں سے روس کے جو سائیبیریا کے کنوں ہیں وہاں سے گیس پہنچ رہی ہے یورپ ملہب یورپ کے روس پر شدید طرح اعتراضات کے باوجود امریکہ میں یورپی ممالک نے اس کے ساتھ اپنے گیس کے معاملات منکتے نہیں کیے ہیں اور اسی طرح کئی اور ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ تجارتی تعلقات جاری و ساری رہتے ہیں ہم افغانستان کے ساتھ مثال کے طور پر کافی عرصے سے ایک ٹریک ٹو کا کام کر رہے تھے اس میں بار بار یہ ایک مطالبہ سامنے آتا تھا کہ آپ سیاست کو اور تجارت کو الگ الگ رکھے تاکہ دونوں طرف کے لوگ اور دونے طرف کے تاجر کوئی متاثر نہ ان کے مفادات پر کوئی ضرب نہ پہنچے تو اسی طرح اگر ابھی بھلے کسی بھی بیرونی اثرات کے باعث اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اگر کسی حد تک بحال ہونے کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے میں کوئی بہت زیادہ لیتو لال سے پسو پیش سے کام نہیں لینا چاہیے بارل اگر بھارت سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں تو ادھر سے بھی کوئی چیزیں شاید ایکسپورٹ کی جا سکیں اور اس سے ایک قطع نظر دنیا بھر میں جو تاثر جائے گا وہ یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشید کی ہے وہ کم ہو گئی ہے گل صاحب آپ نے جو مثالیں دیں وہ بلکل درست ہیں لیکن یہاں پر ذرا تھوڑا سا معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے ایک تو برائے راست دشمنی کا تو معاملہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن بون اف کنٹینشن تو کشمیر ہے اور پھر جو وہاں پر مظالم ہیں اور جو تمام تر ان وہ چیزیں ہیں آج بھی جو وزراء نے کابینہ میں بات کہی ہے انہوں نے یہی بنیاد بنائی ہے کہ کشمیر کے معاملے کو کسی حد تک آپ سیٹل ڈاؤن کریں پھر آپ جو مرضی کریں تو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا معاملہ مختلف نہیں ہو جاتا جب کشمیر کی بات آ جاتی نہیں میں نہیں سمجھتا کوئی بہت مختلف معاملہ ہے تائیوان پہ تائیوان کو چین اپنا 32 و 33 صوبہ کہتا ہے آج بھی اور انہوں نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا خود اقوام متحدہ میں بھی اس کی رکنیت کی مخالفت کی لیکن اس وقت تائیوان کے بہت بڑے بڑے سرماکار گروپ جو ہے وہ چین کے اندر موجود ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو ہمیں بھلے کشمیر ہو جو مرضی ہو اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں آج تک جتنا بگاڑ آیا ہے جس ملک میں جتنی اس ملک کی جتنی بیوری مالک میں بدنامی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری تالیسیاں ہیں چاہے وہ افغان تالیبان تھے چاہے کشمیری تالیبان تھے مجاہدین تھے ان کے ساتھ ہمارے جو روابط تھے اس کی وجہ سے یہ ملک دنیا بھر میں انیس سو چورانوے پچانوے سے بدنام ہوتا رہا ہے اور اس میں یہ تو سارا کچھ ڈاکیمنٹڈ ہے لہٰذا اس میں سب کو سوچنا چاہیے زہر ایسا کہ کشمیر کے وجہ سے اس ملک کا کیا حشر ہوا ہے اور کشمیر جب ان کے حقوق کے خاطر ہمیں بلکل بات کرتے رہنے چاہیے جہاں جہاں ممکن ہو سور اٹھانا چاہیے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ کشمیر کو بھارت نے این ایکس کر لیا ہے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے انہوں نے ختم کر دیا ہے اس کے بعد بہت سارے ڈومیسائل کے قوانین بھی تبدیل کر دی ہیں لیکن کسی ایک ملک نے کسی ایک ملک نے امریکہ یورپ کو تو چھوڑے مسلمان ملکوں میں سے بھی کسی نے بھارت کی مضمت نہیں کی بھارت سے ان اقدامات کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی امریکہ سے اس کی کوئی مضمت آئی ہے لہٰذا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اکیلی کشمیر کشمیر کر کے اس ملک کی جڑے مزید کھوکلی کرتے جائیں گے اس ملک کو مزید تنہائی کا شکار کرتے چلے جائیں گے جبکہ وہ ملک جن کے ساتھ ہم دوستی کا بھرم بڑھتے ہیں اکثر مسلمان والے بھی شامل ہیں وہ بڑھ بڑھ کے موڈی سرکار کو گلے لگا رہے ہیں سولنگی صاحب جو باتیں انتیاز گل صاحب نے کہی ہیں یہ بہت پریکٹیکل باتیں ہیں پریکٹیکل اپروچ کسی کی بھی یہی ہوگی لیکن ایک جذبات کا انصر بھی ہمارے اندر بڑی حد تک موجود ہے آپ بھی کیا سمجھیں گے جو آج بزراء نے جو باتیں کہیں وہ جذبات میں کہیں یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے یا وہ ایک پرنسپل ان کا سٹانس ہے جو کشمیر کو لے کر ان کا موقف ہے دیکھیں کل جب اقنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا چینی اور کپاس درامت کرنے کا تو وہ بھی اسی حکومت کا فیصلہ تھا اور جب آج انہوں نے تبدیل کیا تو وہ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر یہ وہی حکومت ہے اقنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں یہ جو درامت کا جو فیصلہ تھا وزیر اعظم کی جو حمایت ہے اور منظوری ہے اس کے بغیر یہ وہاں جا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت تجارت کے وزیر جو ہے وہ عمران خان خود ہیں رزاک دعوت تو پوری طرح سے وزیر نہیں ہے تو وہ وہاں جا ہی نہیں سکتا تھا اور اتنے حساس معاملے پر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس حکومت کی مرضی کے بغیر عمران خان کے ناک کے نیچے سے یہ ہو جائے اب جو انہوں نے یہ تبدیل کیا ہے تو یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کیونکہ جیسے ہی یہ کل فیصلہ آیا تو اس کے بعد اپوزیشن سے اور جو نقاط تھے ان کی طرف سے حملے شروع ہو گئے تو یہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے یہ حکومت جو صرف ترجمانوں کے اجلاس کوئی اپنی گورننس سمجھتی ہے تو وہ انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا لیکن بات یہ ہے کہ یہ ملک کے معاشی مفاہد ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ پہ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستان کا مطلب پاکستانی میڈیا میں سائد ہی آپ نے ایسا ویڈیو دیکھا ہو بڑے سالوں بعد ایسا ویڈیو آیا ہے جس میں ایک مطلب ایکسپرٹ بات کر رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کی جو بربادی کا قارن ہے وہ کسمیر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو پاکستان کی طرف سے ایسا ویڈیو آئے حالانکہ میں آپ کو ان پرسن کا نام بتا دیتا ہوں ان کا نام ہے امتیاج گل اور یہ مطلب اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں جس وجہ سے ان کو پاکستانی میڈیا میں جادہ آنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو انہوں نے کلیرلی بول دیا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو تناو ہے کسمیر وہ پاکستان کی بربادی کا قارن ہے کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے مطلب اتنا پیسہ انبیسٹمنٹ کرتا ہے آرمی پہ اتنا پیسہ انبیسٹمنٹ کرتا ہے ہر تیار کھریدنے میں پاکستان کا ہی حصہ تھا جو پاکستان مطلب جب بنا تھا تو پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیس اب دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیس کی اکنومی پاکستان سے کتنی زیادہ ہے بنگلہ دیس کتنی تیجی سے گروہ کر رہا ہے اور بنگلہ دیس کے گروہ کرنے کے پیچھے کا راز ہے وہ اس کے پاس اتنی بڑی آرمی نہیں ہے اس کو اتنا پیسہ انبیسٹ کرنا نہیں ہے اس کو اتنے فائٹر پلین کھریدنے نہیں ہے اس کو نیوکلہ بنانے کے لیے کہیں سے مطلب فارملا چھوڑی کروانا نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو بنگلہ دیس کس طریقے سے آنگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے اور پاکستان لے دے کے کسمیر کسمیر کرتا رہتا ہے اور اس بجر سے پاکستان کی کیا حالت ہوئی ہے تو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے امتیاج گل نے ان کی باتیں سننے لائک تھے انہوں نے کافی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اور باتا دوں آپ کو کہ پاکستان نے دو تین دن پہلے مطلب بولا تھا کہ ہم بھارت سے سگر خریدیں گے بھارت سے ہم کارٹن خریدیں گے بھارت سے ہم بیپار بلکل پھر سے شروع کریں گے مطلب یہ لگ بھگ 2019 کے بعد سے بند ہے لیکن آج عمران خان کو پتہ نہیں کیا ہوگیا عمران خان کے منتری دو دن پہلے بھارت سے بیپار شروع کرنے کی بات کرتے اور عمران خان آجا کے بولتے کہ ہم بھارت سے کوئی بیپار نہیں کریں گے جب تک دھارہ تین سو ستر اور آرٹیکل تھرٹی فائی بے ہٹتا نہیں ہے مطلب دوستو کیا بولوں میں آپ کو بھارت کبھی ہٹائے گا دھارہ تین سو ستر آرٹیکل تھرٹی فائی بے کوئی بھی گورنمنٹ آجائے بھارت میں یہ نہیں ہونے والا ہے پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا اگر پاکستان اس طریقے کی چیزیں بھارت کو لے کر نہیں سمجھتے تو دنیا کے سب سے بڑے بے وکوف ہیں وہ بھارت کے بگل میں ہو آپ کے پاس اکل ہونی چاہیے اگر مہدی ذرکار یہ ہٹا دیتی ہے پرائیم منسٹر مہدی یہ ہٹا دیتی ہے تو پرائیم منسٹر مہدی دیفنیٹلی نیکس سیلیکشن خارج آئیں گے ملکل مطلب داؤٹ یہ ہو جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو پاکستان کو کچھ بھی مطلب بھارت کے بارے ہم پاتا نہیں اور اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں مطلب بھائی مت کرو بیپار نہیں ہٹے گا بیپار کی بات تم کر رہے ہو ہمیں تھوڑی نہ کوئی جرورت ہے کہ ہم آپ کو جوبر جستی آپ سے بیپار کریں آپ دوگے کیا کچھ نہیں دے سکتے آپ آپ دوگے تو تھوڑا بات وہ پنک سالٹ دے دوگے اگر سمنٹ کے ریٹ سینٹرل انڈیا سے ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ اگر سستے نہیں پڑھا رہے تو آپ سمنٹ دے دوگے وہیں لاہور سے پنجاب میں پاکستان میں آپ کو بتا دوں سمنٹ فیکٹ ہی بہت زیادہ ہے پنجاب کے ایریا میں تو اس وجہ سے میں بول رہا ہوں تو مت دو اس میں ہمیں کوئی گھاٹا نہیں ہو رہا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ باکس میں جرور لگیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے